سورہ میرے مجھ پمان ٹکھانا پھر میں نے سکھا پڑھنگ سما دیانی فیسٹیول کے آتا ہے آج ایک آدسی ہے ایک آدسی کے چار دن بعد کتک پورن ماسی ہے اس کو نہان پورن ماسی بولتے ہیں نہانے کی پورن ماسی ہمارے ادھر کے شیریہ میں جو پشنیمی اتر پردیس کا ایریا ہے تو یہاں ایک میلہ لگتا ہے بہت بڑا جس کو بولتے ہیں گڑھ مقتشور میلہ یا گڑھ گنگا کا میلہ یہ گڑھ گنگا کا میلہ بڑا کمال کا ہے آپ پہلے سب سے پہلے یہ دیکھئے کہ جب آپ کو پشاب آتا ہے پشاب جو سبد ہے وہ اردو سے آیا ہوا ہے ہمارا جو اورینل سبد ہے وہ ہے موت اور موت جو سبد بنا ہے وہ بنا ہے مت سے مت پالی کے اندر بولتے ہیں ریلیز کرنا آجاد کرنا فریڈیم کرنا یعنی مت مانے بعد میں اس کو سنسکائب کر کے مقت کیا گیا اور متی کا مطلب ہوتا ہے مکتی یعنی جو مکتی سبد ہے وہ مکتی ہے تو ہم کسی چیز سے فریڈیم پا رہے ہیں ہم کسی سے آجادی پا رہے ہیں تو جس سے ہم آجادی پاتے تو کہتے ہیں اسے ہم مکت ہو گئے مکت ہو گئے یا ہماری مکتی ہو گئی یعنی مکتی ہو گئی تو گڑ مکتیشور میں کیا چیز مکت ہو رہی ہے اس کا پورا نام ہے گڑ مکت اسی ور یعنی وہاں اسی ہیں بہت سارے ویگیانک ہیں بھکو ہیں ور مانے سریشتھ ہیں مکت مانے یا تو وہ مکت ہیں یا مکت کرنے والے ہیں اور گڑ کا مطلب ہوتا ہے پالی کے اندر جہاں بہت سارے بھکو اور بھکڑی رہتے ہیں اس کو گڑ بولتے ہیں بھارت میں ایسے بہت گڑ ہیں گڑوال جہاں گڑی گڑ تھے چھتیس گڑ جہاں چھتیس گڑ تھے علی گڑ ہنومان گڑ رام گڑ رام گڑ مطلب جہاں بھکو آرام کیا کرتے تھے وہ گڑ کسن گڑ رائے گڑ یہ گڑ آپ ڈھونڈو گے تو آپ کو اتنے گڑ مل جائیں گے اتنے گڑ مل جائیں گے گڑ اور گڑی یہ بہت ملیں گے پر جہاں جہاں گڑ اور گڑی ہیں وہاں بھکوں کے گڑ رہے ہیں بھکوں کے سمو رہے ہیں اس لیے اس کو گڑ بولتے ہیں تو گنگا گھاٹ کے اندر کیا مقت ہونے جا رہے ہیں کس سے مقت ہونے جا رہے ہیں کونسی چیز ہے جو وہاں مقت ہونے جا رہے ہیں کوئی وہاں موتنے تو جانی رہا کیوں کتنی دور تو نہیں جائے گا وہاں سال میں کھٹے ہوتے ہیں اپنی فصل کاٹنے کے بعد اور دوسری فصل آنے والی ہے یعنی کہ چاول کی فصل کاٹی ہے بارس کے بعد کی فصل کاٹی ہے اور اب روی کی فصل بونے جا رہے ہیں یا بو کر جا رہے ہیں عدیتر بو کے جایا کرتے تھے کیونکہ ابھی تھند کم ہوئی ہے پہلے تھند زیادہ پڑا کرتی تھی تو بو کے جایا کرتے ہیں تو دس دس اور پندے پندے دن گڑ گنگا کے گھاٹ پر لوگ پہنچتے ہیں کس چیز سے مقت ہونے کے لیے پہنچتے ہیں ایسی کونسی چیز ہے جو ان کو لپیٹ کے پریسان کر رہی ہے اور مقت ہونے کی کیا پرمپرا ہے اور وہ جو اسی ہیں گڑ اسی ہیں جو مقت کرنے والے اسی ہیں جو بھکوں ہیں جو بھکنی ہیں وہ کس چیز سے مقت کرائیں گے اور مقت کرانے کا کیونکہ مقت جو ہوتا ہے وقتی وہ جیتے جی ہو سکتا ہے اپنے پاپوں سے اور کوئی طریقہ نہیں ہے نہانے کا مطلب نہان کا مطلب ہم بولتے ہیں کتک نہان آرہا ہے نہان پرانے لوگ جو بولا کرتے تھے اسنان نہیں بولتے تھے اسنان سبد ہمارا نہیں ہے گسل سبد ہمارا نہیں ہے پالی کے ہیں یہ اردو کا ہے گسل اور جو اسنان ہے یہ بعد میں نہان کو بدلا گیا ہے نہان کا مطلب ہوتا ہے دھونا صاف کرنا جو کسی بھی طریقے سے کیا ہے یعنی نہا گئے کیسے جیسے کوئی آدمی بارس میں کہتا نہا گیا بارس میں کوئی کہتا دودھ سے نہا گیا کوئی کہتا ہے خوشی سے نہا گیا کوئی کہتا ہے گم سے نہا گیا مطلب جو اوپر سے پڑے اور نیچے تک اس کو بھکوتا ہوا دھوتا ہوا چلا جائے پوری بوڈی کو اس کو نہان بولا کرتے تھے تو نہان کی پکریہ آج کے سمیہ تو ہم پانی سے لیتے ہیں کیونکہ ہم روز پانی سے سری کو ساف کرتے ہیں پر جو من کا میل ہے اسے کیسے ساف کریں گے اس کو کون ہلائے گا اس کی گندگی کون ساف کرے گا اس کا نہان کیسے ہوگا جو من ہمارا گندہ ہے تو وہاں پر لوگ جایا کرتے تھے کیونکہ آپ کو اگر دھیان تب سادھنا بھکور بھکونی سے سیکھنی ہے اور مکت ہونا ہے تو مکت ہونے کا اسثان بھی تو ہونا چاہیے گھر کے اندر آپ سادھنا بھپسنا کر کے مکت نہیں ہو سکتے کیوں نہیں ہو سکتے کیونکہ گھر کے اندر راگ دویس رہ دیتا ہے آپ کی پتنی آپ کے بچے آپ کا پیار آپ کا ایرسہ اڑوسی پڑوسی کھانا سب کچھ آس پاس رہتا ہے چوبیس گھنٹے مائنڈ میں چلتا رہتا ہے کیا کھانا ہے کیا کمانا ہے کون آیا کون گیا جب منی کھالی نہیں ہے تو من مکت کیسے ہوگا اسنان کیسے ہوگا کیونکہ جب آدمی نہانے جاتا ہے پانی سے تو سارے کپڑے اتارتا ہے پہلے اپنے آپ کو پوری طرح سے بلکل صاف کرتا ہے تب سری پہ پائنٹ ڈالتا ہے تب جاگے وہ میل اترتا ہے ویسے ہی جب تک من کھالی نہیں ہوگا سری کھالی کر کے تو نہا لیے کپڑا اتار گئے پر من کھالی جاتا نہیں ہوگا تو من کا اسنان کیسے ہوگا من کیسے صاف ہوگا اس لیے وہاں جاتے تھے وہاں کوئی پانی سے نہانے نہیں جاتا تھا پانی سے تو اس لیے نہا لیے کہ چلو آئے ہے تو پانی میں ڈکی لگا لی ٹھنڈ میں پانی سے نہانے کا کوئی فائدہ نہیں نہا ہے تو گرمیوں میں نہایں پر وہاں اصلی جو اسنان ہوتا تھا وہ ہوتا تھا من کے میل کا اسنان ملکے ملکہ ملکے ملکہ نہان اس کو دھونا کون کرے گا بھکو اور بھکنیوں کے گڑھ کریں گے تو وہاں دھارہ بہہ رہی ہے اور میلوں تک گڑھ کا جو بتاتے ہیں تیس کلومیٹر لگتا ہے میلا ہو سکتا اس میں پارٹ اور بھی چھوڑا ہو تو جگے 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 لوگ وہاں بیٹھے رہتے ہیں کھانا وہاں 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 اپنا تھوڑا بہت کھالی ہے اور وہاں بھکوں کے ساتھ بیٹھ کے دھیان ترتب شادنہ کرنے لگے اور جیتے جی نہا کے آتے تھے اسنان کر کے آتے تھے یہ سارا کام جگے جگے جتنے بھی گڑھ ہیں وہ سارے گڑھوں میں ہوتا ہے ایک گڑھ ہے ایک دنت ہوتا ہے جہاں دنت مانے بھی دمن کرنا ہوتا ہے جہاں جہاں دنت لگ جائے دنتیسوری دنتیسرا وہاں بھی ہوتا ہے مقتیسور بھی ہوتا ہے جہاں مقتیسور سب لگ جائے وہاں بھی ہوتا ہے بہت سارے مکتیشور ہیں جو مکت کرتے ہیں جو گڑھ ہیں وہ بھی کرتے ہیں جو ناتھ ہیں وہ بھی کرتے ہیں بہت ساری جگہیں ہیں جہاں یہ کام ہوتا تھا تو یہ سارا گڑھ کا کام وہاں ہوتا ہے پر آج کیا ہو رہا ہے بھککو چلے گئے بھکڑی چلے گئے گڑھ پریشت چلا گیا گڑھ چلا گیا اور گڑھ سے بہت سارے سبد بنتے ہیں بہت سارے تو آج کے سمیں لوگ جانا نہیں چھوڑے وہاں پر تو لوگوں نے پکنک بنا لیا لوگ وہاں اپنے مرے کو ایک دیپک جلا دیتے ہیں اور دیپک جلانے کے بعد میں ایسا مانتے ہیں کہ اس کے پاپ مکت ہو گئے مرنے کے بعد کسی کے پاپ مکت نہیں ہوتے وہ ساتھ جاتے ہیں پھر آگے جنم لیتے ہیں یہ بدھ کی تھوری ہے اور جیتے جی کوئی بھی وقتی اپنے پاپوں کو چھوڑ سکتا ہے پاپوں کو ختم کر سکتا ہے تو وہاں جیتے جی کا کھیل تھا پر آج کی سمیں منے کے بعد ہو گیا کیونکہ لوگ جاتے ہیں اور من کو سدھ کرتے ہیں اس لیے گڑ مکتیسور جو ہمارے پاپوں کی مکتی ہے اس کا سب سے بڑا اسطحان رہا ہے اور یہ سمڑوں کا رہا ہے ویسے تو سارے فیسٹیبل سمڑوں کے ہیں پر جہاں گڑ سے بدھ سے اور دھیان سے تپ سے سادھنا سے پاپ سے پنے سے ہیں وہ تو کمال کے ہیں اس لیے جتنے بھی گنگا ہیں گنگا بولتے ہیں بہتے ہوئے پانی کو پالی میں جتنی بھی گنگا ہیں چاہے وہ یمنا گنگا ہے چاہے وہ یہ گنگا کے نام سے گنگا ہے چاہے وہ کابری گنگا ہے چاہے وہ کوئی سی بھی گنگا ہے ان گنگاؤں کے گھاٹ پہ جگہ جگہ گڑ لگتے ہیں کیونکہ پانی چاہیے تھے پرانے سمیہ میں تو کھانا برانے کے لیے رہنے کے لیے ویسے بھی جتنے بھی بھکو اور بھکنی کے سنگ ہوتے تھے وہ گنگا کنارے یمنا کنارے جو بھی گنگا ہوتی ہیں ان کے سائیڈ میں ہی رہتے تھے تو وہاں سارا کا سارا سسٹم اس لیے وہاں گڑ گنگا کے لیے ہوتا ہے آپ وہاں جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ آج بھی وہاں پر لوگ اپنا منڈن کراتے ہیں کیونکہ ویپسنا سادنہ میں لوگ منڈن کرائے کرتے تھے اور منڈن کرانے کی پرکریا بھکو اور بھکنی بننے کی تیچہ بھلے ہی دس و پند دن کے لیے بنیں تو وہاں منڈن سنسکار بھی ہوتے ہیں اس لیے گنگا گھاٹوں پہ یعنی جتنے بھی گنگا گھاٹیں وہاں پر منڈن آج بھی سارے ہوتے ہیں لوگ کسی کا مرتا ہے منڈے کے بعد میں لوگ منڈن کراتے ہیں دس و پند دن کی وہیں سادنہ کرتے ہیں اس کے جو دکھ ہے وہ دور ہو جاتے ہیں پھر وہ اپنے کام پہ لگ جاتا ہے تو منڈن کرانے کی پرکریا کیونکہ جتنے بھی منڈا مڑیا منڈے جتنے بھی بھارت میں ملیں گے وہ سارے سارے پرانے وپسنہ شادنہ کرنے والے بدھ کے انویائی آپ کو ملیں گے جو بدھ کے دھم کے اندر سیکھا کرتے تھے اور جانا کرتے تھے کوئی آدمی کہہ سکتا ہے ہم بدھ کی باتیں بہت زیادہ بتا دیں پر ہم کریں کیا دراصل کیا ہے جہاں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں جو بھی کتاب کھولتے ہیں وہ سب بدھ تک پہنچتی ہے وہ سب جین تک پہنچتی ہے وہ سب سمڑوں تک پہنچتی ہے وہ سب مہا سمڑوں تک پہنچتی ہے ہم تو کہتے ہیں کہ بھائی کہیں اور پہنچا گے دکھا دو یہ اپن چیلینج ہے ہو سکتا ہے کہ ہم اندھے ہو گئے ہمارا چسمہ اندھا ہو گیا ہو پر آپ کے آنکھ ہو تو ہمیں بتاؤ دکھاؤ کہ بھارت کی جتنی بھی فیسٹیول ہے جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا اُدگم کہاں سے ہے وہ سمڑوں کی کون سی دھاراؤں سے نکلتی ہیں ان کی پرمپرا کیا ہے ان کے کریا کلاب کیا ہے ان کی جو چیزیں وہ کیا ہے ان کی ہشٹری کیا ہے وہ لکھے ہوئے کہاں ہیں تو کتنا ہی کھو جوگے جتنا کھو جوگے وہ سب دھارائیں ساری ساری سمڑ سنگ سے نکلتی ہوئی آتی ہیں سمڑوں کے سنگ کی ساری ہیں یہ سارے فیسٹیول سمڑوں کے ہیں کسی کو اچھے لگیں یا برے لگیں اس پر بحث ہو سکتی ہے ترک ہو سکتا ہے پر یہ اٹل ہے یہ ہٹتا نہیں ہے ہم نے بھی بہت کوشش کی جب بابا صاحب کا چسمہ لگایا بائس پرتگیہوں کا چسمہ لگایا اور ہم نے جب فیسٹیول وغیرہ چھوڑنے کی پرتگیہ کی پر جیسے جیسے ادھن کرتے گئے ویسے ویسے پاتے گئے سب سمڑوں کا ہے چھوڑو یا نہ چھوڑو یہ آپ کے اوپر ہے پر ہے سمڑوں کا یہ گارنٹڈ ہے اس لئے آپ کا ہے وہ آپ کی اچھا ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کس طرح سے مناتے ہیں یہ دو بات بہت امپورٹنٹ ہوئی آج کی اور تیسری بات ہے